نمستے دوستو آپ سبی کا دیپو کمبائن بلوگ میں سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کمبائن ہائر ویسٹر کا کس پرکار سے رکھا خواب راکھیں تاکہ اس میں جنگ نہ لگے اور آنکھیں چل کے ہمیں دیکھ کرنا رہے آج ہم بتائیں گے آپ کو آئل ہم لگا رہے ہیں اپنی مسین میں دیکھئے ہم نے سب آئل لگا رہے دیکھئے اب جوائنٹوں پر آئل لگا رہے تاکہ ان جوائنٹوں میں یہاں سے مسین خراب ہوتی ہے یہاں پہ جنگ زیادہ لگتی ہے اور ہم اس اسپری مسین سے جو پینٹ کرنے والی الیکٹر مسین لیتی ہے اس مسین سے آئل لگا رہے ہیں اس سے بہت ہی آسانی سے کم سمائے میں آئل اور جوائنٹوں میں اندر چلا جاتا ہے چدر کے جوائنٹ ہیں اور خاص کر کے بہیں سے مسین کے چدر خراب ہوتا ہے دیکھئے کتے اچھی طریقے سے بلکل اندر تک اس سے بلکل آئل ہم لگا سکتے ہیں ہم نے پہلے جوائنٹوں کو آئل لگا دیا ہے تاکہ مسین میں جنگ نہ لگے پھر سی جانے بہت دکتہ آتی ہے اگر یہاں سے چدر خراب ہوگئے تو گاڑی تو ختم ہی ہے چدر اگر اور کوئی چیز ہوگئی خراب تو وہ تو چینج ہو جائے گی لیکن چدر خراب ہوگئی تو گاڑی ہی ختم ہے دیکھئے اس پریئے مسین کے مدد سے ہم نے آئل لگانا بہت ہی آسان ہوا دیکھ سکتے ہیں ہم نے جوائنٹ جوائنٹوں سب ہی پھر آئل لگا دیا ہے کمائن ہارویسٹر کا رکھ رکھ آپ جروری ہے اس کا چدر نہ خط پائے دیکھئے ہم نے فیڈر میں بھی آئل لگا دیا یہاں سے گاڑی سٹارٹ کر کے آئل لگا دیا پیچھے سیپ میں بھی لگا دیا سب ٹوٹل تاکہ اور دیکھئے ہم نے ڈھگ بھی دی گاڑی اوئل لگانے کے بعد پوری کور کر دی سٹیپ نے ٹائر پہ بھی ڈیکس پہ بھی لگا دیا اوئل پوری طرح سے ان کے سائٹ سے جنگ پکڑ کے ٹوٹل کریک ہوتی ہے اس لئے وہ قرآن دیکھئے ہم نے سب ہی اوئل لگا دیا ہے گاڑی پہ خاص کر کے جو کورنر پہ زیادہ لگا ہے جہاں سے جوائنٹ ہے یہاں سے گاڑی ڈیمیج ہوتی ہے دیکھئے دیکھ سکتے ہیں آپ اوئل اچھے طریقے سے لگ چکا ہے ہم نے گاڑی پوری کبر بھی کر دی ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت جار ترپال دفٹ جاتی ہیں لیکن ہم نے اس بار بینر لگائے ہویا جو ریجیکٹ بینر رہتے ہیں وہ بہت جار سے مل جاتے ہیں دیکھئے ہم نے ریجیکٹ بینر کو پیو کیا ہے کیونکہ ترپال تو ہٹ جاتی ہیں پورے سیجن پھر نہیں رہتی دیکھئے کس طریقے سے ہم نے پورا کبر کر دیا پھلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب بہت لاکہ یوگ